کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہو گئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انفو 24 اور میں ہوں آپ کو اپنا سردار سوہر جیسے کہ آپ کو بات ہے دنیا دیجٹل ورلڈ کی طرف جا رہی ہے آج کا لوگ مرکیٹ سے سمان خریدنے کے بجائے باہر سے سمان خرید رہے ہیں ورک فرم فیزیکل ورک کے علاوہ ورک فرم ہوم بھی کھا رہے ہیں آفیس ورک کے علاوہ ورک فرم ہوم بھی کھا رہے ہیں جو کہ سیکنڈ انکم جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اسی وجہ سے میں نے بھی یار بولا کہ بارہ گھنٹے اتنا یہاں پہ بیٹھنا بہر ہونا موویز دیکھنا گیمز کھیلنا اس سے اچھا ہے یار میں کوئی ورک فرم ہوم بھی کھا رہا ہوں سیکنڈ انکم کے لیے تو زیادہ تر میرا یہ تھا کہ میں اپنے ملک میں ہی کروں کہ باہر سعودی میں جو ہے میں آرہی یہ کورس کا رہا ہوں لیکن میں نے کہا اپنے ملک میں ہی کرتا ہوں تو پھر میرے آگے نام آیا ازاد چاہے والا اب چاہے یہ نام دیکھا اس بندے کا ہے لیکن اس بندے کی جب میں نے وہ گوگل سے اس کی وہ ہسٹری پڑھی کافی کام عمر میں ایک ایسے ملٹی ملڈر بنا میں بھی اس سے کافی امپریس ہوا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا نا اس کو چھان بھی انکار لیتے ہیں پھر کورسز کار لیں گے کورسز کر گیا ہے تو چلی کہ آپ جانتے ہیں میں اس کی یوٹیوب چینل پر جو کہ ماری یادہ تکی یار بندے کی یوٹیوب پر کوئی کوئی ہسٹری ہے کوئی کونٹنٹ ہیں یا ویسے ہی یار پس پرانچس کھولی جا رہے ہیں اور گوگلز پہ اتنے بڑے بڑے نئے پوسٹر دیا ہوئے پہلا انکہ آیا جس چکن شیٹ صرف پیتیسو روپے میں ایکیس سال کے ایکیس سیئر پاکستانی فیور ملنر بکاما گیم ڈیولپر فری چکن فیٹ اوکے اچھے کونٹنٹ ہیں یا میں دیکھیں سارے بہت اچھے موٹیویٹڈ ہیں پر حل بھائی پھر بھی اتنا تو نہیں ہوتا یوٹیوب پہ ہر چوتیاں آگے ویڈیو بنا جاتا ہے بنا جاتا ہے بنا جاتا ہے کوئی بات نہیں تو یہ تو بس ایک ہے ٹھیک ہے میں نے کہا صحیح ہے اچھی بات ہے تو پھر میں نے کہا اس کو گوگل کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ بھائی کے 1.35 ملین سسکرائبر تھے بھائی بہت بڑی بات ہے ہمیں تو آپ سسکرائب کرتے نہیں ہو تو جیسا کہ آپ میں سکرین پہ دیکھ رہے اس کے گوگل شیلز پڑے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کونٹنٹ اسی کے چینل پہ جا کے ذات چاہے والا پہ تو اگلی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گوگل پہ کیا اس سکرین پہ کچھ چیزیں اردو میں لکھوئی ہیں جو مجھے بہت مزے کی لگی لیکن بہت بکواس بھی لگی ہے ایک بات میں پہتا ہوں خود سے ایک سوال پوچھے کہ اگر آپ کی ایک فضول ڈگری والے جگہ پہ اپنے والدین کی میندر کمائز آیا کیا اسی کی جگہ پہ آپ نے ایک فیکٹری کھول لی ہوتی تو کیسے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کسائی کو کسائی کو جانتے ہیں نا کسائی کے پاس جاؤ اس کو بولو بھائی ہمیں اس کا بھیل کا پٹ پیس دے دو جو پ وہ آپ کو دے دے گا ہارٹ دے تو دل جس کو بولتے گردہ کلیجی جو بھی ہے وہ آپ کو دے گا وہ سب جانتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کے سب پارس جانتا ہے وہی آپ جب بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں اب بولیں بھائی مجھے اس چیز کا علاج کرانا ہے چیسٹ کا علاج کرانا ہے چیسٹ پین کا علاج کرانا ہے یا کوئی بھی بیماری بتا دے وہ علاج کرے گا اب ماہر دونوں ہی ہیں ادھر کسائی بھی سب چیز جانتے ہیں ڈاکٹر بھی جانتے ہیں ڈاکٹر اس کو حل کرنا بھی جانتا ہے کسائی کے پاس آپ جا کے بولو گے نا میں سینے میں درد ہے وہ آپ کو اس چیز کا علاج نہیں پتا سکتا ڈاکٹر اس کا علاج پتا ہے گا سو علاج پتا ہے گا سرجریوں کی سرجری پتا ہے گا آپریشن ہوگا آپریشن پتا ہے گا سب کچھ پتا ہے گا یہ فرق ہے پڑے لکھیں اور ایک اندپڑ میں پڑھائی جو ہے ڈگری جو ہے آپ کو تمیز اور لہجہ اور اس کی مہارت سکھاتی ہے اور جو اندپڑ ہوتے ہیں ان میں بھی لہجہ ہوتا ہے اخلاق ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے لیکن وہ وہ نہیں جانتے جو پڑے لکھے جانتے ہیں ٹھیک ہے ایک سکلز کی بات ہوتی ہے میں دوسرا اس کا آرٹیکل پڑھا ہے جو نیچے رکھا تھا میں نے اپنی دولوں سے زیادہ تر حصہ ایٹیسی میں کمائیا اور 2009 میں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پاکستان کے بچوں کو کوئی سکھانے چاہتا ہوں بہت اچھی بات تھی پھر اس نے بولا انفاق میں نے انفاق نام سے ایک ادارہ کھولا جو کہ دس سال چلایا اپنی جیب سے چلایا بچوں کو جو ہے فری انسٹیٹیوٹ اپنی جیب سے چلایا بہت اچھی بات ہے مفت کورسز کراتا تھا اس میں بائیس برانچس تھی اس کی پاکستان میں لیکن اس میں یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں آپ کوئی چیز فری نہ کرو پاکستانی عوام کو تب تک قدر نہیں ہوتی جب تک آپ اس چیز کی پرائز جو ہے داس ہزار فیس پانچ ہزار فیس وہ وہاں پہ جائیں گے فری والے پہ تو ویسی کہہ دیں گے یہاں کے ستادزہ کیسے ہیں یہاں پہ ٹیچرز کیسے ہیں یہاں پہ پڑھائی کیسی ہوتی ہے یہ تو فری کا انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ پڑھائی ہوتی ہی نہیں ہوگی لیکن تو یہ تھا کہ فری بہت اچھی بات کیا آپ نے یہ فری میں پڑھایا بہت اچھا ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن